موسیقی ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اپنے وزیر خارجہ اور کچھ اہم ساتھیوں کے ساتھ ہیلیکاپٹر کریش میں ہلاک ہو گئے ہیں ان کا یہ حادثہ آزربائی جان اور ایران کی سرحد کے قریب پیش آیا اور اس کے بعد بہت ساری چیمگویاں بھی اس وقت ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں نمبر ایک کہ کیا اسرائیل ان کے اس حادثے کے پیچھے ہے یا اس ہلاکت کے پیچھے ہے یا پھر خود ایران کے اندر کا کوئی کرائشس ہے جس کی نتیجہ میں وہ ہلاک ہوئے ہیں دوسری بات میں تھوڑا وزن نظر آتا ہے وہ یہ کہ پاور کوریڈورز میں ایک دوسرے کے خلاف ہی اتنے گروہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح کی کانسپیریسی پہ بلیو کیا جا سکتا ہے کیونکہ ابراہیم رئیسی ایران کے نیکسٹ سپریم کمانڈر بھی بن سکتے تھے اگر وہ زندہ رہتے ہیں اور پاور کوریڈورز میں ایک ہی گروہ کے لوگوں میں بھی یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے جان کے وہ پیاسے ہوتے ہیں ان دونوں انکانات کے حوالے سے کہ کیا اسرائیل ان کی ہلاکت کے پیچھے ہے یا ان کا کوئی انٹرنل کرائشس ہے ایران کے دیش کا میں ان دونوں سے اگری نہیں کرتا کیونکہ اسرائیل نے بھی اس کی تردید کر دی اور ویسے بھی اسرائیل کو اس کا کوئی فائدہ تو تھا نہیں اور ایران آزربائیجان کی سرحد بھی اسرائیل سے تھوڑا دور تھی ادھر جو انٹرنل کرائشس کی بات ہے اس کا امکان کہیں تھوڑا بہت ہو سکتا ہے لیکن ان دونوں باتوں سے زیادہ بڑا امکان ان کے حادثے کا یہ ہے کہ موسم بھی خراب تھا اور ہیلیکاپٹر بھی اچھی حالت میں نہیں تھا اب یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ ایک وقت میں جب تین ہیلیکاپٹر وہاں سے آزربائیجان کی سرحد سے نکلے جہاں پہ صدر ابراہیم رئیسی نے ایک بریج کا افتدا کیا تھا اور ان میں سے ایک کا حادثے کا شکار ہونا موسم کی خرابی کی وجہ سے اور دو کا موسم کی خرابی سے متاثر نہ ہونا پر اچمبے کا اظہار کیا جا رہا ہے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایران کے وہ ہیلیکاپٹر وہ تیارے اور وہ ساز و سمان جو انقلاب ایران سے پہلے سے ایران کے پاس ہے وہ اس طرح اب اپ ڈیٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ ایران پر کڑی سینکشنز ہیں اور امریکہ اور دوسرے ممالک کسی قسم کی اپ ڈیٹ سہولتے ان کو فراہم نہیں کر سکتے ابراہیم رئیسی جس ہیلیکاپٹر میں ہلاک ہوئے ہیں وہ ہیلیکاپٹر امریکہ کی بیل کمپنی کا ہے اور یہ ہیلیکاپٹرز کینیڈین آرم فورسز کے لیے بنائے گئے تھے جن میں سے چند ایران کو بیچے گئے تھے یہ نائنٹین سیونٹیز کے بعد کا زمانہ ہے اب بیل ہیلیکاپٹر کے جتنے بھی اپ ڈیٹس ہیں وہ ایران کو فراہم نہیں کیے جا رہے ہیں اور اس طرح کے پرانے سازو سامان پر ایران اب اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کر سکتا اسی لیے ایران کی ایوییشن انڈسٹری ہمیشہ اس طرح کے حادثوں کا شکار رہتی ہے اس کے کئی ہیلیکاپٹر اس سے پہلے بھی اس طرح کے حادثوں میں گر چکے ہیں اور ان کے کئی تیاریں یہ حتیٰ کے مسافر بردار تیاریں بھی حادثوں کا شکار ہوتے رہتے ہیں تو ایران کی ایوییشن انڈسٹری وہ اس حوالے سے کرائسس کا شکار ہے کیونکہ ان کو اپ ڈیٹ اور اپ گریڈ کرنے کی سہولت مجسر نہیں ایران کے صدر کے مارے جانے کے بعد ان کے مخالفین آپس میں مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں لیکن یہاں پہ ایک اہم سوال اٹھتا ہے کہ مٹھائیاں بانٹنے کے اس عمل اور اس کے ساتھ خوشیاں منانے کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ ایران میں اگر ہم دیکھیں ان کی ہسٹری کو تو ان کے سپریم کمانڈر آیت اللہ خامینی جب مرے تھے تو اس کے بعد آیت اللہ خامنائی بہت سموت ٹرانزیکشن کے ساتھ سپریم لیڈر بن گئے تھے اب سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی عمر کے آخری حصے میں پہنچے ہوئے ہیں اور بیمار بھی رہتے ہیں انہوں نے بھرپور زندگی گزاری مجھے اتفاق سے نائنٹی نائنٹی ٹو میں ایران کے سپریم لیڈر کے ساتھ ہینڈ شیک کرنے کا موقع تہران میں ملا جب میں ایک جنرلس کے طور پر ایران کے دورہ پہ گیا تو اس میں بہت سارے لوگ تھے جو لائن لگا کے ملنا چاہ رہے تھے کیونکہ ہم حکومت ایران کی دعوت پہ وہاں گئے تھے تو حکومت ایران نے ہمیں کہا کہ آپ کو سپریم لیڈر سے ملنا ہے تو ہم سب دنیا بر کے جنرلس لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہماری مجبوری تھی اور پھر جب ہم ان سے ملنے گئے تو شدید سیکیورٹی کے عالم میں ملے ہم سب کے جوتے اتروا لیے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ گھڑیاں پین وہ بھی ہم سے الگ رکھوا لیے گئے اس زمانے میں موبائل فون تو ہوتے نہیں تھے اس لیے ان کے ہمارے پاس ہونے کا سوال ہی نہیں تھا لیکن ہمارے وہ کوٹ جن پہ لوہے کے بٹن تھے وہ کوٹ بھی اتروا کے رکھ دئیے گئے اور کہا گیا کہ ان سے ملاقات کے بعد آپ لے جائیے گا ہر جب میں اس وقت نائنٹین نائنٹی ٹو میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی سے ہاتھ ملانے میں کامیاب ہوا اور اس کے بعد ہم سب جنرلسٹوں کو ایک ہال میں بٹھا دیا گیا اور پھر آیت اللہ خامنائی کا ایک لمبا خطبہ ہوا جس میں انہوں نے امریکہ اور مغربی مالک کے خلاف بھاشن دیئے اور اس طرح میں نے ان کو قریب سے دیکھا اور مجھے اندازہ ہے کہ ایران میں سپریم لیڈر کی کتنی اہمیت ہے اسی لیے ایران کے اندر جو بھی اندرونی ساتشیں ہوتی ہیں ان کو سپریم لیڈر دبا دیتے ہیں آپ نے دیکھا کہ صدر ٹرم کے زمانے میں ایران کے ایک بہت ہی بڑے فوجی جرنیل مسٹر سلمانی کو مار دیا گیا تھا اور ٹرمپ نے اس کا کریڈٹ لیا تھا اس کے بعد بھی ایران کے حالات ڈاما ڈول نہیں ہوئے تھے میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایران کے سپریم لیڈر کا ایرانی امور پہ اس قدر کنٹرول ہے کہ وہ وہاں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چاہے وہ فوج کا کوئی بہت ہی اہم لیڈر جائے چاہے صدر وہاں پہ اس طرح کے حادثے میں مارا جائے کوئی اس بات سے فرق نہیں پڑتا اسی لیے ایران کے سپریم لیڈر نے ابراہیم رئیسی کی ہلاکت کی خبر سن کے بہت ہی دھیمے لہجے میں کہا ہے کہ ایرانی عوام کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ملک کا نظام ایسے ہی چلتا رہے گا اشاره ای می کنم به حادثه نگران کنندهی که امروز اصری برای رئیس جمهور محترم و همراهانشون پیش آمد عبیدواریم خداوند متعال به سلامتی کامل رئیس جمهور عزیز ما و همراهانشون رو و آغوش ملت برگرداند ولیکن مردم عزیزمون چه شما که اینجا نشستید چه کسانی که بعدن عرایز ما رو می شنوند مطبعن باشن که هیچ اختلالی در کار کشور به وجود نمی آدید مسئولین از امبوز بعد زور اصر که خبر حادثه رو شنیدن با جدیت چند برابری مشغول کارهای خودشون هستن ما هم توصیح هایی که باید بکنیم به اون عزیزانمون توصیح کردیم همه چی انشاءالله مرتب منظم کارهای کشور پیش می روید هم امنیت کشور هم امنیت مرز ها هم بقیه کارهایی که در سطح کشور به وسیله قوه موجزیه باید انجام می گیرد انجام می گیرد مردم نگران نباشن دلواپس نباشن انشاءالله ریز شمور هم ادامن مردم با عوش مردم بر می گرده و کارها هم انشاءالله به بیترین وچی به جریان می اکده تو ایران کے صدر کی حلاکت کے بعد اگر خوشیہ منانے والوں کو یہ امید ہے که شاید ایران کا نظام بدل جائے گا جو که بہت زیادہ ریکوائیڈ ہے اس نظام کو بدلنا چاہیے ایرانی عوام کی اممگوں کے مطابق اس نظام کو مورڈنائز ہونا چاہیے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جیسا میں نے کہا کہ اگر ایران کے فوجی جنرلوں کے مارے جانے کے بعد بھی ایران کے نظام میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو اس صدر کی حلاکت کے بعد بھی کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئے گی جب تک ایران مزید مسائل کا شکار نہ ہو اور ایران تیل کی دولت سے مالا مال ہونے کی وجہ سے اپنا تیل روس کو بھیج دیتا ہے یا پھر چین کو بھیج دیتا ہے یا پھر بلیک مارکٹ میں ادھر ادھر بھیجتا رہتا ہے تو ایران کے پاس اس وسائل کی وجہ سے ایک طرح کا سروائیول موجود ہے عوام ان کی اس میں کوئی شک والی بات نہیں بہت تنگ ہے بہت پرشان ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی رجیم جائے ملاؤں کی رجیم جائے لیکن ملاؤں کی رجیم کے جانے کا امکان بہت کم ہے سردستو بہت کم ہے کیونکہ 1979 سے انقلاب کے بعد اب تک وہ ایرانی عوام کا خون چوس رہی ہیں اس میں بھی کوئی شک والی بات نہیں اور اب تک تو انہوں نے لاکھوں ایرانیوں کا بھی برین واش کر کے ان کو اسلام اصائز کر دیا ہے اور آف کورس اس دوران تین نسلیں آ چکی ہیں تو ان تین نسلوں میں سے جو لوگ سرکاری ملازمتوں میں ہیں جو لوگ ایران کی رجیم کے ساتھ مفادات پر ہم پیالہ ہم نوالہ ہیں تو وہ لوگ تو پھر اسلام اصائز ہونے کی باتیں ہی کریں گے لیکن ایران کی جو مجورٹی جنتا ہے وہ ریاکشنری ہو کر اب اور اسلام کے اور ایرانی رجیم کے خلاف ہو گئی ہے مگر اس سب کے باوجود ویسٹ بھی غالباً نہیں چاہتا کہ یہ ملاؤں کی رجیم جائے کیونکہ اس سے ان کے پاس بھی جو ایک ویلن کا کریکٹر ہے ایران ان کے لیے ایک ویلن ہے تو اس ویلن کا کریکٹر بھی ختم ہو جائے گا اس ویلن کے کریکٹر کے نام پہ اسرائیل اور ایران کی ملٹری انڈسٹری بھی خوب پھل پھول رہی ہے تو یہ بہت کامپلیکس ایشوز ہیں یہ اسی طرح کے کامپلیکس ایشوز ہیں جس طرح ایرانی صدر کا مارا جانا کامپلیکس ایشو ہے اگرچہ ایرانی صدر کا اس ہیلی کارپٹر کریش میں مارا جانا نسبتاً کم کامپلیکس ایشو ہے کیونکہ اس میں تو موسمی خرابیر بھی نظر آتی ہے ابراہیم رئیسی کی ہلاکت کے پیچھے میں بات کو اور ویلوگ کو کنکلوڈ کرتے ہوئے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اس بات کا امکان تو بہت کم ہے کہ اسرائیل یا کوئی بیرونی طاقت اس کے پیچھے ہے خود اسرائیل نے بھی اس سے انکار کر دیا البتہ جو اندرونی اس کا تھوڑا بہت امکان ہو سکتا ہے کیونکہ پاور کاریڈور میں ہمیشہ سے ایک گروپ کا دوسرا گروپ مخالف ہوتا ہے اور اس گروپ کی خواہش ہوتی ہے کہ آئندہ اگر سپریم لیڈر بننے کا امکان ابراہیم رئیسی کا ہو سکتا تھا تو ہمارا کوئی خاص ساتھی اس کے لیے زیادہ فیورٹ ہے مگر ان دونوں کانسپیریسیز کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ اس ہلاکت اور اس کریش کے پیچھے موسمی خرابی کا امکان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ بڑا امکان ہیلیکاپٹر کی ٹکنیکی خرابی کا ہے کیونکہ دوسرے دو ہیلیکاپٹر موسمی خرابی کے باوجود باحفاظت وہاں سے انے میں کامیاب اور وہاں سے جانے میں کامیاب ہو گئے تو الٹی میلی یہ تیسرا ہیلیکاپٹر کیوں نہیں جا سکا تو زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ اپنی تقنیکی خرابی کی وجہ سے موسمی ناسازگی کو سہ نہیں سکا تو اسی صورتحال کی روشنی میں میں صرف اسی بات پہ اپنے ولوگ کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ صدر رئیسی کی ہلاکت کے نتیجہ میں ایران میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی اگرچہ یہ ایک بروٹل لیڈر تھے ان کو ڈیٹھ کمیٹی کا سربراہ بھی ایک زمانے میں بنایا گیا تھا جس کا کام ہزاروں لوگوں کو پھانسی پہ چڑھانا تھا اور یہ سے پہلے پروسیکیوٹر رہ چکے ہیں اور بطور پروسیکیوٹر انہوں نے لوگوں کو موت کے پروانے ہی جاری کیا تھے آج قدرت نے ان کو موت کا پروانہ جاری کر دیا۔ اب اس پہ جو فیملیز ان کے موت کے پروانے جاری ہونے کی وجہ سے افیکٹیز ہیں وہ تو خوشیاں منا سکتی ہیں لیکن ہمارے پنجابی کے ایک ایکسپریشن ہے دشمن مرے تے خوشی نہ کریے سجناوی مر جانا موسیقی موسیقی